سینئر ادھکار فردوس جمال نے کہا ہے کہ وہ پیدائشی آرٹسٹ ہیں وہ ماں کی گوچ سے بھی فنکار تھے لیکن ان کی قدر نہیں کی گئی اپنے ہی رشتہ داروں نے ان کا گھر میں آنا بند کر دیا تھا فردوس جمال حال ہی میں نیو ٹی وی کے پروگرام میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے ذاتی زندگی اور مشکلات پر کھل کر بات کی ادھکار نے کہا اگرچہ ان کی پیدائش پشاور میں ہوئی لیکن انہیں شہرت اور نام لاہور نے دیا انہیں داتا کی نگری نے فردوس جمال بنایا ان کے مطابق وہ بہت کم عمر تھے جب ان کے والدین کا انتقال ہوا جس کے بعد ان کی زندگی میں مشکلات بھی آئیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ انہیں سب سے بڑا دکھ یہ ملا کہ ان کی شادی آرٹسٹ سے نہیں ہوئی وہ جس طرح کے فرد تھے اسی طرح کا ساتھی انہیں نہیں ملا اسی بات پر انہوں نے مزید کہا کہ انہیں افسوس نہیں ہے کہ ان کی شادی وہاں کیوں ہوئی بلکہ وہ اپنے دل کا شکوا کر رہے ہیں کہ کاش انہیں آرٹسٹ ساتھی ملتا فردوس جمال نے واضح کیا کہ وہ اپنی شادی اور بچوں سے خوش ہیں اور انہیں سب سے زیادہ خوشی بڑے بیٹے حمزہ جمال کی پیدائش پر ہوئی تھی انہوں نے دلیل دی چونکہ وہ پیدائشی آرٹسٹ تھے اور تحال آرٹسٹ ہیں جبکہ ماں کی گود میں بھی وہ آرٹسٹ ہی تھے لیکن انہیں شادی کے لیے ویسا شخص نہیں ملا جیسے وہ خود تھے انہوں نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے بتایا جب وہ پشاور میں رہتے تھے تو ان کے رشتہ داروں نے ان کے گھر آنے پر پابندی بھی لگا دی تھی انہوں نے شکوا کیا کہ ان کی خالہ نے بھی ان کے گھر آنے پر پابندی لگا دی تھی اور ان کی والدہ کو کہا تھا کہ ان کا بیٹا ڈراموں اور فلموں کی باتیں کرتا ہے وہ ان کے بچوں کو بھی خراب کرے گا انہیں ہمارے گھر آنے سے رکھیں ادھکار نے پروگرام میں بات کرتے ہوئے بتایا تھا جب زیاء الحق صدر تھے تب دلیب کمار کے عزاز میں صدر مملکت نے اشائیہ کا احتمام کیا تھا جہاں زیاء الحق نے انہیں ہاتھ پکڑ کر دلیب کمار سے ملوایا تھا انہیں کہا تھا کہ فردوس جمال پاکستان کے دلیب کمار ہیں پروگرام کے دوران فردوس جمال نے کہا کہ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں اور مطمئن ہیں انہیں محبت اور عزت میں ملی اور اب وہ ستر سال کے ہو چکے ہیں